سینٹ کی دو نشستوں پر الیکشن کے لیے میدان آج سجے گا پولنگ صبح نو بجے سے شام چار بجے تک پنجاب اسمبلی میں ہوگی پنجاب اسمبلی کا کارڈ ہونا لازم پولنگ اسٹیشن کے اندر موبائل فون دانے پر پابندی آئے تحریک انصاف کے ولید اقبال کا نون لیگ کے سعود مجید سے مقابلہ خواتین کے نشست پر سیمی ایزدی اور نون لیگ کی سائرہ افضل تارڑ آمنے سامنے نون لیگ کی سینٹ الیکشن میں پارٹی اراکین کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت اپوزیشن لیڈر نے تمام اراکین کو آج صبح نو بجے ناشتے پر بلالیا حمزہ شہباز کہتے ہیں حکومتی صفوں میں درارے پڑنا شروع ہو گئیں بہت سارے حکومتی اراکین کے ساتھ رابطے میں ہیں داندی زدہ حکومت کو عوام نے اب تک قبول نہیں کیا آپ کے چیف میسٹر کو یہ اس نرمات چلنے دی آڈیو لیگ سکینڈل میں اختلافات کی خبریں بے بنیاد قرار گورنر اور وزیرعالہ پنجاب کا باہمی دوستان اتعلقات کا اقرار چوہدری سرور کہتے ہیں میرے اور وزیرعالہ کے درمیان رتی بھر بھی اختلاف نہیں ہم ایک پیج پر ہیں اور عمران خان کی ٹیم بن کر کام کر رہے ہیں اسمان بولدار بولے گورنر پنجاب چوہدری سرور میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں ہم سب ایک خاندان کی طرح اور متحد ہیں اراغین اسمبلی سے ملاقات میں گفتو متحدہ مجلب سے عمل کا مال روڈ پر ملین مارچ مال روڈ پر ان سی اے کے علاوہ تمام تعلیمی اداریات بند رہیں گے بند رہنے والے اداروں میں گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی اور پنجاب یونیورسٹی ہول کیمپس بھی شامل سکولوں کی بندش کے احکامات زلعی انتظامیہ کی جانب سے جاری کیے گئے صدر پینوراما سینٹر کو قبضہ گروپ کے خلاف احتجاج کرنا مہنگا پڑ گیا صدر پینوراما سینٹر شہزاد وقاس بٹ سمیت دیگر تاجروں کے خلاف مقادمہ درج تھانہ سیور لائن پولیس نے شہزاد وقاس بٹ اور دیگر تاجروں کو گرفتار کر لیا جہمیرہ کے علاقے میں سرکاری مرکزی صحت کے عملے کی مبینہ غفلت نو مالو سمیت دو زندگیاں نکل گئی لوہکین کا واقعے کے خلاف شدید احتجاج تھانہ مصری شاہ میں لوہکین کی جانب سے اندراج مقادمہ کی درخواست دائر کر دی گئی جہر ٹاؤن سی بلوک میں نیجی ہوسٹل سے لڑکی کی لاش برامد روزینہ نامی لڑکی نیجی جنیورسٹی میں میڈیکل کی طالبہ تھی پولیس نے لاش کو سمارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دی مقتولہ کا تعلق سیالکورٹ سے تھا جسم پر تشدد کا کوئی نشان نہیں پولیس پیچھے سے بائک والے آئے ہیں دو بانٹو فائی پہ انہوں نے آگے روکا آگے تو انہوں نے شارہ کیا کہ رک جائیں پھر بولڈ مارا ہے بولڈ مارا کر انہوں نے دروازے کا لوگ کیا کہ کھولیں ہم نے نہیں کھولا جب نہیں کھولا نا اس نے دو تین دفعہ کیا پھر اس سیٹ پہ آیا اس نے آگے فیرنگ کیا اس نے سیدھا بولڈ مارا ہے کہ پہنکے آگے لگا ہے شکر ہے کہ ہمیں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اس کے بعد لوگ کھول ہیں وہ بیگ اٹھایا ہے بیگ اٹھا آگا تو وہ شارع کی طرف چلے گئے ہیں سی سی پیو آفیس کے سامنے دن دہاڑے ڈکیتی کی بڑی واردات مرسوائیکل سوار گن کوائنٹ پر منی چینجز سے ڈیڑھ کرو روپے لوٹ کر اڑن چھو گولیوں کی تر تڑا ہٹ کے ساتھ گاڑی کو روکا کیش چھین کر پرار ہو گئے واردات منی چینجز زیشان اور زنیر کے ساتھ ہوئی پولیس سربراہ کے آفیس کے سامنے فائرنگ کرتے ہوئے رفو چکر تھانہ سیول لائن میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ در جرائم کنٹرول کرنے کے دعوے ہوا میں اڑ گئے شہر بھر میں قتل ڈکیتی کی وارداتوں میں ہو شروع بائی زاپہ جنوری سے اب تک پندرہ افراد ڈکیتی مضاہمت پر قتل چوراسی تھانوں کی حدود میں دو ہزار نو سو چوہتر وارداتیں خواتین کو بھی مارک نہ کیا روان سال سات سو سولہ قیمتی موبائل فان چھین لیے گئے بہنوں کو جائدات سے حصہ بانگنے پر موت کی نیند سلا دیا گیا شاد باغ میں سو تیلے بیٹوں کی خون کی ہولی دو بہنیں اور ماں قتل کر دی سنگ دل بیٹوں کی فائرنگ سے تیسری بہن شدید زخمی اسپطال میں زیرے علاج مقتولہ کے شوہر اسغر کو بھی بیس روز قبل جائدات کے تنازے پر قتل کر دیا گیا پولیس کی مضایت میں ملزم حیدر بھائی وقاس ملک آمیر اور سجاول کے خلاف مقدمہ درج اقبال ٹاؤن ڈویزن پولیس کا تھانہ شیرہ کوٹ کی حدود میں سرچ آپریشن شاہین آباد کے گھروں کچری آبادیوں بازاروں میں شہریوں کی چیکنگ کی گئی شہریوں کی بائیومیٹرک تصدیق، سنافتی، قرائداری کوائف بھی چیک کیے گئے سرچ آپریشن میں سٹی ٹی ڈی، سپیشل برانچ، ریٹ فورس بھی شریف پیراغون ہاؤزنگ سوسائٹی کا اہم قردار کیسر امین بٹ گرفتار چیئرمن پیراغون کو نیب کی ٹیم نے سندھ کے گاؤں سے پکڑا پیراغون ہاؤزنگ سوسائٹی کے حقیقی مالک بااثر سیاستدان ہیں بااثر افراد نے میرے ساتھ بھی دھوکہ کر کے اپنی شیرز میں اضافہ کیا قومی اتصاب بیورو کے پاس تمام ریکارڈ موجود ہے نیب نے آخری پیشی پر ہوش ربا انکشافات، کیسر امین وعدہ ماف گوا بننے پر بھی تیار تھے پیراغون ہاؤزنگ سوسائٹی کا زبردستی مالک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے نیب گرفتار پہلے کرتا ہے ثبوت بعد میں تلاش کیے جاتے ہیں میرے خلاف کچھ بندے ڈھونڈ کر وعدہ ماف گوا بنانے کی کوشش ہو رہی ہے آج جو پی پی اور نون لیگ کے ساتھ ہو رہا ہے کل ویسا ہی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوگا خاجہ صادر رفیق پیراغون کیس میں دونوں بھائیوں کی زمانت قابلت گرفتاری میں چھبیس نومبر تک کی توسیر پیراغون ہاؤزنگ سوسائٹی کیس ایک اور قددار کی تلاش کیسر امین بٹ کی گرفتاری کے بعد نیب کو ندیم زیا کی تلاش ندیم زیا پیراغون ہاؤزنگ سوسائٹی کے چیف اگزیکٹیو افسر ہیں ندیم زیا ایک دفعہ نیب میں پیش ہو کر غائب ہو گئے پی پی ایک سوارٹ سر زمنی الیکشن تحریک انصاف کے امیدوار ملک اسد خوکر کے ایک آگزات نامجدگی منظور نون لیگ کے امیدوار رانہ خالد قادری کے ایک آگزات بھی منظور ہلکے کے عوام مجھ پر اعتماد کریں گے شہری گندہ پانی پینے پر مضبور ہیں ملک اسد خوکر کی گفتگو جی تو مجھے یقینی نظر آ رہی ہے کیونکہ میں نے ہلکے کا وزرڈ کیا ہے اور جس کو نون لیگ کا گھڑ کہا جا رہا تھا وہ ہلکہ اتنا پسماندہ ہے نہ ڈیویلیمنٹ ہے نہ سیوری سسٹم ہے نہ ساپ پانی ہے تو لوگ اتنے بدزن ہیں کہ وہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ پاکستان طریقہ انصاف بڑے بھاری مارجن سے کام جا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ذمہ داری محکمہ داخلہ کے سپور دیڈیشنل چیف سیکرٹری فضیل اسغر کی زیر صدارز ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے متعلق اجلاس محکمانہ عامور سے متعلق افسران سے بریفنگ کرپٹ مافیا کو پکڑنے والوں پر بی کرپشن کا شک محکمہ انٹی کرپشن نے اپنے عملے کی نگرانی کے لیے ویجیلنس سیل قائم کر دیا اہم کیسز کی تحقیقات پیش رفت کا جائزہ بھی لیا جائے گا دو ہزار چالیس میں شہر لاہور کیسا ہوگا الڈی اے نے کمر کس لی ماسٹر پلین کی تیاری میں الڈی اے کا ماہرین سے مشاورت کرنے کا فیصلہ ماہرین کو مشاورت کے لیے الڈی اے نے بیس نومبر کو مدعو کر لیا شاہین اے لائن کے ملازمین تنخواہوں کی آدم آدائیگی پر سراپا احتجاج پائلر سیر ہوسٹس اور کیبن کرو سمیت دیگر عملے کا پریس کلپ کے سامنے مظاہرہ ملازمین کو ان کا حق دلوانے کے لیے چیف جیسٹس سو موٹو ایکشن لیں تنخواہیں نہ ملنے سے گھر کے چولے تھنڈے پڑ چکے ہیں کیپٹن نومان سمیت دیگر افسران کی پریس کانفرنس ڈسٹک ایڈوکیشن اتھارٹی نے محکمہ تعلیم کے احکامات نظر انداز کر دیئے دو ماہ گزر گئے بھٹا مزدوروں کے بچوں کا ڈیٹا تاحال اپلوڈ نہ کیا جا سکا محکمہ سکول ایڈوکیشن نے معاملے کا نوٹس لے لیا سردی سے سوئی گیس کے سسٹم کو تھنڈ لگ گئی کہیں پریشر کی کمی تو کہیں بلکل ہی غائب گرین ٹاؤن کے مکینوں کا صبر کا پیمانہ لبریز خواتین اور بچے سڑکوں پر نکل آئے سوئی گیس انتظامیاں کے خلاف اعتجاج گیس دو گیس دو کے نعرے بااثر بجلی چور مافیا لیسکو افسران پر بھاری بجلی چوروں کے خلاف بڑی کارروائیاں کرنے والے آپریشن افسران کو کھڑے لائن لگانے کی تیاریاں کارروائی کرنے والے لیسکو افسران کے تبادلوں کا امکان تبدیلی سرکار میں بھی سفارشی کلچر تبدیل نہ ہو سکا تقارور و تبادلے کے لیے پنجاب میں سفارشی کلچر مضبوط روایت بن گیا محکمہ سرویسز کے سترہ گریڈ کے افسران کے اثر و رسوخ استعمال کرنے کا امکشا سفارشی افسران کے خلاف حکومت کا ساخت کارروائی کا فیصلہ کرپشن معاشر کا ناسور قرار نیٹ کے زیر اتمام الہمراہ آرس کانسل میں کرپشن کے انوان سے شائری کا مقابلہ مختلف کالجز اور یونیورسٹیز کے طلبہ کی بھرپور شرک سبائی وزیر میاں اسلم اقبال کی بطور مہمانے خصوصی شرکت بولے کرپشن کے خاتمی کا عزم کر رکھا ہے قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک ملک سے کرپشن ختم نہ ہو بچوں کو موبائل فان دینا ان کی صحت کے لیے نقصان دے ہے سکولوں میں بچوں کے لیے کھیلوں کے مواقع بڑھانا چاہتے ہیں زیابتی سے بچاؤں کے لیے شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے سکول ہیلس سروس کا نیا نساب بنا رہے ہیں سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کا چکتائی لیب کی تقریب سے خطاب انٹی بائیوٹک کا فائدہ کم نقصان زیادہ یو سی پی میں وارلڈ انٹی بائیوٹک وک کا تیسرا روز تیبی ماہرین کے طلبہ کو انٹی بائیوٹک کے فوائد اور نقصانہ سے متعلق لیکچرز آگاہی ووک کا بھی احتماء میر بارلنگ بروک روجر سی کلار کی ٹاؤن ہال آمد میر لاہور کی جانب سے مہمانوں کا استقبال پھل پیش کیے روجر سی کلار بولے لاہوریوں کی مہمان نوازی مثالی ہے پاکستان پر امن ملک ہے سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں اسوزو کمپنی نے نئی گاڑی متعارف کروا دی جیل روڈ پر رنگ آرنگ تقریب گاڑی کی قیمہ چوبیس سے سینتالیس لاکھ روپے مقرر عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے مواقع رحیم اسٹور سے خریداری پر عمرے کے پیکج دینے کا سلسلہ جاری تین سارفین کو کورا اندازی کے ذریعے عمرہ کے ٹکٹ دیے گئے ہاکی وال کپ کے لیے اٹھارہ رکنی قومی ہاکی ٹیم کا اعلان اٹھارہ رکنی سکوارڈ کی کپتانی ریزوان سینئر کریں گے قومی ہاکی ٹیم 21 نومبر کو بھارت روانہ ہوگی اور دندلائے موسم سے پریشان اہل لاہور کے لیے اچھی خبر حالیہ بارش کیا اسموک کا خطرہ ٹل گیا دو دن کی ہلکی بارش نے اسموک کے زور کو توڑ کر رکھ دیا اسموک کا دورانیا مقرر ہوتا ہے اسموک کا وقت صرف ایک ہفتہ رہ گیا محکمہ موسمیات نے نبی سنا دی موسیقی موسیقی موسیقی